موسیقی ناغین دریائے پلست کے نزدیک جگی جھنپڑیوں میں بسنے والے افراد میں آج شب بارات کے مبارک موقع پر اہل سنت والجماعت کے کارکنان نے اشیاء کھردنی یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنا روزگار نہیں کر سکتے آج اس تقریب میں مولانا حافظ مجید کی قیادت میں ان افراد میں اناج تقسیم کرتے ہوئے جہاں اہل اسلام سے تعلق رکھنے والوں کو مبارک باد پیش کی وہیں عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ شب بارات کے مبارک موقع پر گھروں میں رہ کر ہی عبادت بجا لائیں اور لاکڈون میں اپنا پورا تعاون دیں وقت کی آواز کے لیے ساتھی ریپورٹر شہزاد کے ساتھ سینگازی نمسکر جی میرا نام آجے کمار ہے تو مول بی صاحب نے ہماری مدد کی بہت بہت دنیا بات کرنا چاہتا ہوں میں ان کو اور سرکار کے درواز سے ہی کہ ہمیں سرکار بھی کچھ مدد کر سکے سلیے سرکار کو بولنا چاہتا ہوں کہ سرکار ہمارے لیے کچھ مدد کر دے جی ویسے تو آئے تھوڑے بہت آئے لیکن مول بھی صاحب جیسے نہیں آئے بنود کمار ہے میں راستان سے ہوں جی ان کی مہربانی ہے جی انہوں نے ہمیں پیسہ بھی دیا ہے راشن بھی دیا ہے اور میں ان کے لیے بہت دعا کروں گا شکریہ جی بہت مہربانی ہے انہوں نے ہمارے لیے کیا بہت اچھا کیا ہے گریبوں کے طرف انہوں نے سوچا ہے خدا ان کا بھلا کری میں یوپی کا رہنے والا ہوں ہم ڈیشٹرک پونچ میں پڑے ہوئے ہیں ابھی یہاں کی ہمیں مولوی صاحب نے بھی مدد کیا ہے تھوڑا بہت پولیس والے بھی کھانا پینر لا کے دیئے ہم لوگوں کو پلال جو ہے ہم لوگوں کی جس جرورت تھی پیسے بھی لا کے دیئے ہجار پاندرہ پاندرہ سو روپے جو ہے اور مولان صاحب نے ہماری بہت مدد کی ہے اور ایسا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں کی سرکار سے ہماری گجاریس ہے کہ وہ ہم سوک کے مدد کرے جہاں تکل ہو سکے ہم گریبوں کو مدد کرے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ ایک سے لے کر سوک کے لگ جائے گی سو سے لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے گی ہم اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے مارکس نہیں ہے مارکس کی ضرورت ہے سر ہم کو مارکس ملنا چاہیے اور ہمارے لوگ کے پاس سنیٹراجر نہیں ہے وہ بھی ملنا چاہیے سر شب برات کی نسبت سے بھی علماء اکرام کی جو مشاورت ہے مجل سے شورا اس نے فیستہ کیا کہ جو لوگ بھی پریشان ہیں اس وقت اس میں مذہبی معاملات سے ہٹ کر کے انسانیت کے جذبے کے تحت جوے کام کیا جائے مسلم یا غیر مسلم کسی مذہب سے کوئی بھی تعلق تھا انسان جو پریشان ہے اس کی جس قدر ہو سکے حمایت اور ہمدردی کی جائے لہٰذا آج بھی یہ کھانی پینے کی چیزیں یہاں پر تقسیم کی گئی ہیں یہ جماعت اہل سنت کی جانب سے مجل سے شورا نے جو فیستہ کیا تھا اس کی آج جو ہے یہ دوسری دوسرے مرحلے کی تقسیم کاری کا سلسل شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی منڈی کے اندر بھی انشاءاللہ یہ سلسل شروع کیا جائے گا اور سورنگوڑ کے اندر بھی باقی بھی جماعت اہل سنت نے الحمدللہ یہ کام کافی پہلے شروع کیا تھا اور یہ کام جاری ہے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ بھی اس کے ساتھ میں مابستہ ہو کر کتاؤن کر رہے ہیں گاؤن دیہات میں جو لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو ان تک جہا رہت کا رکھائی سلسل پہنچائے جائے